موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین محترم آپ دیکھ رہے ہیں آئے تک نیوز اور میں ہوں سمی اس سے پہلے آپ اس کہانی کی ستتر قسطیں سن چکے ہیں اور اب اٹھترویں کی اس ملاحظہ فرمائیں سفیدی البتہ جو کی تون برقرار تھی اور پتلیاں جلنے کے بعد پوری آنکھوں کے ڈیلے سفید نظر آ رہے تھے جس سے اس کی شکل بہت حیبتناک ہو گئی تھی تہذیب مالک ایکس نے چکور علا اپنے لباس میں رکھا اور کرسی سے اٹھ کڑی ہوئی علی یہ ختم ہو چکی ہے وہ بولی میرے تو بدن میں جان ہی نہ رہی تھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اچانک کیا ہوا کیسے ہوا بلکل علیف لیلوی انداز تھا حقیقت کے دنیا سے اگر اس کا واقعی کوئی تعلق تھا تو تہذیب کو کیا کہوں کیا سمجھو یقین کسی طور نہیں آ رہا تھا تہذیب میرے پاس پہنچ گئی اس نے میرا بادو پکڑتے ہوئے کہا علی کھیل ختم ہو چکا ہے مگر کیسے یہ ایٹامیک الیکٹ روڈر ہے اور اس بڑھیا کی اس ویلچئر میں ایٹمی شوائوں کا جال پھیلا ہوا ہے ایٹم کے ذریعے پیدا ہونے والی شوائیں جو انسانی نگاہ میں نہیں آتی ان باریک باریک تاروں میں دوڑ رہی ہیں اور یہ تار ایک ایسی خوفناک بیٹری سے منسلک ہے جو اس ویلچئر کے نچلے حصے میں پیروں کے پاس چھپا دی گئی ہے تار صرف ویلچئر کے ہتھوں پر ہیں چونکہ بدن کا کھلا ہوا حصہ صرف انہی ہتھوں سے ٹچ ہو سکتا ہے تہذیب کہہ رہی تھی اس بات سے واقف ہونے کے بعد کہ وہ مارٹینہ نہیں میرے لئے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ میں اسے آئل جوشو کی کوئی خصوصی نمائندہ سمجھو اور یہ بھی مجھے کرنا تھا کہ اپنے پروگرام سے اگاہ کرتی رہوں تاکہ اس کو یہ شبہ نہ ہونے پائے کہ میں اس پر کسی قسم کا شک کرتی ہوں اپنے وہ اہم ترین راز بھی میں نے اسے دے دیئے جو میں صرف اپنے سینے میں ہی رکھ سکتی تھی اس طرح میں نے اس کا اعتماد حاصل کر دیا کم از کم اس حد تک وہ یہی سمجھتے رہی کہ میں بے وقوف لڑگی اس کی اصلیت سے ناش نہ ہوں میں اس پوری کوٹی میں بیکار نہیں بیٹھی رہی اس کا اعتماد حاصل کرنے کے بعد میں نے ہر وہ جگہ دیکھی جہاں اس نے اپنے سائنسی شبہ دے پھیلا رکھے تھے یوں بھی مجھے اعتماد میں رکھنے کے لیے بہت کچھ بدلاتی رہی ان شعبدوں میں مجھے ایک کار آمد چیز نظر آئی یہ اٹامک الیکٹریکل بیٹری جس کے تار بال کی طرح باریک ہوتے ہیں اور عام الات میں نظر نہیں آتے اس کے بعد یہ میری ہنرمندی تھی کہ میں نے بیٹری ویلچیر میں اس وقت فٹ کی جب یہ کسی کام سے باہر گئی ہوئی تھی اور اس کے تار اس چیئر کے ہتوں میں چھپا دیئے تاکہ اس کا کھل ہوا بدن اس سے مس ہوتا رہے یہ اٹامک بیٹری ریموٹ سے بھی کنٹرول کی جا سکتی تھی اور یہی اس کا ریموٹ کنٹرول تھا جو میرے پاس موجود ہے میں نے یہ انتظامات ایسے ہی کسی وقت کے لیے کیا تھا کہ جب اسے یہ پتا چل جائے کہ میں اس کی حقیقت سے واقف ہو گئی ہوں اور یہ مجھ پر وار کرنے کی کوشش کریں لیکن علی جس قدر مناسب وقت پر اس کا استعمال ہوا ہے میں اس پر ہمیشہ فخر کرتی رہوں گی خدا کا شکر ہے کہ تمہیں بچانے میں میری یہ کوشش کامجاب ثابت ہوئی میں تحظیم مالک ایکس کو دیکھ رہا تھا اور میرے وجود میں فخر و غرور کا ایک عجیب سا احساس ابر رہا تھا ایک ایسی ذہین لڑکی ایک ایسی عظیم شخصیت میری اپنی زندگی سے متعلق ہے اس پر میں جتنا ہی ناز کرتا کم تھا چند لمحے بعد مجھے اس کامجابی کا یقین آیا تو میں نے گرم جوشی سے تحظیم کے دونوں ہاتھ تھام لی گئے وہ شرمائی ہوئے انداز میں مسکرا رہی تھی میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تحظیم کہ اس وقت اپنی مسرد اور تم سے عقیدت کا اظہار کس طرح کروں میں نے جوشی جذبات سے لردیوی آواز میں کہا کافی ہے کافی ہے وہ ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولی اب ہمیں اور بھی تو کام کرنے ہیں کیا ویلچیر میں ٹامک شوائیں ختم ہوگی میں نے سوال کیا صرف ایک لمحے کا کھیل تھا صرف ایک لمحے کا میں نے یہ جائزہ لے لیا تھا کہ اس کے ہاتھ ان باریک تاروں پر رکھے ہوئے ہیں اور اسی وقت میں نے یہ عمل کیا مزید احتیاط کی خاطر میں نے اسے اس قسم کی باتوں میں اُل جایا کہ اس کے جسم میں تشنج پیدا ہو جائے اور وہ اپنی اُگلیاں پھیلا کر کسی کے حدوں کو پوری طرح پکڑ لے چنانچہ سب کچھ میری مردی کے مطابق ہی ہوا بے شک بے شک میں نے گردن ایلات ہوئے کہا جس قدر تعریف ممکن تھی وہ میں کر چکا اب بھی اس سے زیادہ تو کوئی بات اس وقت ممکن نہیں تھی کہ آپ کی اس کارنامے پر خراج تحسین کا باعث بنے میں نے ان مینی خیز الفاظ نے تعدیم کے چہرے پر شرم کی وہی سرخی پیدا کر دی جس کی توقع کسی مشرقی خون سے کی جا سکتی تھی خیر چھوڑو ہن باتوں کو ہمیں یہاں پتہ نہیں کیسی کیسی مصیبتوں سے نمٹنا ہے پھر وہ بولی سب سے پہلے اس کی لاش ٹھکانے لگاؤ اور اس کے بعد ہم اپنے دوسرے پروگرام پر عمل کریں گے اس نے اس قسم کے تعدیابی ٹینکوں کا ذکر کیا تھا جس میں وہ ان سائنسدانوں کو جلا دیتی تھی جو اس کے کام مکمل کر دیتے تھے ہاں میں نے بھی وہ حلناک جگہ دیکھی ہے تو پھر میرے خیال میں اس سے بہتر ذریعہ اور کوئی نہیں اس کی لاش کو ٹھکانے لگانا ضروری ہے تاکہ یہ کسی کو دستیاب نہ ہو سکے ٹھیک ہے آؤ تہذیب یہ بتاؤ اس عمارت میں کہاں کہاں ہمارا ٹکراؤ ان لوگوں سے ہو سکتا ہے جو اس کے لئے کام کر رہے ہیں اور ہمارے لئے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں اس وقت کہیں پر بھی نہیں عجیب و غریب نظام قائم کر رکھا ہے اس نے جو بارہ مجھے مخدوش بھی بیسوس ہوا لیکن یہ معلوم کرنے کے بعد کہ یہ ہر جگہ سے پوری طرح بخبر رہتی ہے میری وہ عیرت رفع ہو گئی یقین کرو بڑی عجیب و غریب عورت تھی اور خدا کی قسم میں سچ کہہ رہی ہوں کہ مجھے اس کی موت کا افسوس ہے اگر کسی بھی طرح اس کی زندگی محفوظ رکھی جا سکتی تو میں ضرور رکھتی لیکن چونکہ یہ میرے علی کے لئے خوفناک ہو گئی تھی تو اس کے بعد میں کسی طرح بھی اس کا وجود برداشت نہیں کر سکتی تھی تہذیب نے بے اختیار یہ الفاظ کہا دیئے لیکن اس کے ساتھ اس کا چیرہ گلنار ہو گیا تھا تہذاب کے ٹینکوں کا کیا نظام ہے ہمیں اس کی لاش ویلچئر پر ہی لانا ہوگی پتہ نہیں ایٹامک شواؤں کے اثرات کیا ہوں گے ممکن ہے اس کے بدن میں یہاں سے ہلنے کی طاقت نہ رہی ہو ایک مقصود جگہ تک اس ویلچئر کو لے جانا ہے اور اس کے بعد ہم اسے ایک ایسے رستے پر دکیل دیں گے جس کا اختتامی تہذاب کے تعلام میں ہوتا ہے میں نے تہذیب کی ہدایت کے مطابق ویلچئر کو وہاں سے دکیلہ اور اس کے بعد دو پر پیچ رائے داریوں سے گزر کر ہمیں ایک کمرے میں پہنچ گئے اس کمرے میں مشینیں لگی ہوئی تھی ایک بڑی سی مشین کے پاس ویلچئر کو الٹا کر دیا گیا بوڑی کی لاش جو کی تو تھی اس کے ادا منتشر نہیں ہوئے تھے تہذیب نے ایک بٹن دبایا اور بوڑی کی لاش پھسلتی ہوئی کسی نامعلوم جگہ چلی گئی ایک ایسی عورت کا یہ انجام جس نے ایک نیا ملک بسانے کا ایک نئی دنیا آباد کرنے کا منصوبہ تیار کر رکھا تھا بڑا ہی عبرتناک تھا لیکن بے شمار افراد کی بلائی کے لیے بے شمار لوگوں کی زندگی کے لیے اس کی زندگی ختم کر دینا انتہائی ضروری تھا تہذیب نے کہا علی اب ہمارا کام نیائی سخت ہو جاتا ہے میرے ذہن میں ایک فوری منصوبہ یہ ہے کہ اگر تم منظور کر لو جی فرمائیے بستہذیب مالک ایکس میں نے کسی قدر خوشکوار انداز میں کہا ذہن پر چاہی ہوئے حالت کی گرد کو ساپ نہ کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ دماغ پر بھو جائے اس وقت تھوڑی سی شگفتگی ضروری تھی میرا خیال ہے میڈم مارٹینہ کو ان کی جگہ سے نکال لائے جائے اور انہیں فوری طور پر اس کی جگہ دے دی جائے میڈم مارٹینہ ایک ذہین خاتون ہے اور یقیناً ساری باتوں سے واقف ہونے کے بعد وہ اس کا کردار سنبھال سکتی ہیں تمام لوگوں کو وہی کنٹرول کریں گی اس کے لئے ایک طریقہ کار متین کر لیا جائے گا اور سنو علی اب تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں تھوڑی سی تبدیلیاں پیدا کرنے اپنے چہرے میں اور اس کے بعد یہیں رہو ہم یہیں سے اپنی بقیہ کاروائیاں شروع کریں گے تم نے جو تفصیلات سنائی ہیں ان کے تحت ہمیں بے شمار کام کرنے ہیں یوں لگتا ہے جیسے خداوندے قدوس ہمیں یہاں کامیابی دلانا چاہتا ہے اور اس کے انتظامات بدایر تو نظر آ رہے ہیں ہاں تہذیب واقعی ہمیں بے شمار کام کرنے ہیں لیکن ان کاموں کو کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم میڈم مارٹینہ کو اس کی جگہ دے دیں اس طرح نہ صرف ہمارے ساتھ میڈم مارٹینہ کی اکل بھی شامل ہو جائے گی بلکہ ہمارے یہ حصہ بلکل محفوظ ہو جائے گا ٹھیک ہے آؤ میڈم مارٹینہ کے پاس چلیں تہذیب مجھے ساتھ لے کر چل پڑی یہاں آنے کے بعد میں نے اینکے فور کاز اور اس بنام جدیر پر جو کاروائیاں کی تھی اور آئی وان فیرو جیسے خطرناک آدمی کو جس طرح میں نے شکست دی تھی اسے میں اپنی کامیابی تصور کر سکتا تھا اور اگر اس کی ریپورٹ باقاعدہ کسی کو پیش کی جاتی تو یقیناً اسے قابل ستائش سمجھا جاتا اور میری اس عالی کارگردی کا اطراف کیا جاتا لیکن میں نے دلی دل میں تہذیب مالک ایکس کی اس عظیم شان کامیابی کو سراحہ تھا اور یہ تسلیم کیا تھا کہ تہذیب نے محدود رہ کر بھی اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے کہ جس کے سامنے میری تمام تر کعوشیں چھوٹی نظر آتی ہیں ہارچاند کے وہ یہ نہ سمجھ پائی تھی کہ بوڑی کیتھن وائن کانٹ خود ہائل جوش ہوئے لیکن اس نے کیتھ وائن کانٹ کے لیے جس طرح بندوبست کیا تھا اس کی مثال ملنا نممکن تھی اور یہ اس کی ذات کی زانت تھی کہ اس نے ایک اتنے بڑے خطرے کو ٹال کر اس وقت اپنی اور میری دونوں کی زندگی بچا لی تھی میڈم مارٹینہ کو جس قید خانے میں رکھا گیا تھا وہ انسانی ضروریات زندگی سے آراستہ تھا پتہ نہیں کیوں کیتھ وائن کانٹ نے اسے زندہ رکھا تھا غالباً اس کے ذہن میں یہ خیال ہوگا کہ شاید کبھی اس کی اصل حیثیت کی ضرورت پیش آ جائے بہر دور میڈم مارٹینہ نے تہذیم مالک ایکس کو دیکھا اور اس کے ساتھ مجھے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں سوالیاں تاثرات ابر آئے تہذیم نے آگے بڑھ کر کہا میڈم یہ علی ہیں علی یار خان میں آپ کو تمام تفصیلات نہیں بتا سکتی لیکن میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میں تارینہ ہارڈو کے لیے کام کر رہی ہوں ہر چند کہ میرا تعلق آپ کے وطن سے نہیں لیکن میں اپنے فرائز کی بجاہوری کے سلسلے میں وہی جذبات رکھتی ہوں جو آپ کے سینے میں اپنے وطن کے لیے موئزن ہوں گے ہاں تم نے کہا تھا اور تم نے یہ بھی کہا تھا کہ میں موتات رہوں اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تمہارے علاوہ اور کوئی اس بات سے واقف نہیں ہو سکا کہ میری احسیت کیا ہے مارٹینہ نے کہا بیڈم اس وقت میں آپ کو کوئی تسلی نہیں دے سکتی کچھ زیادہ تفصیل نہیں بتا سکتی شوائے اس مختصر بات کے جو میں نے آپ کو بتلائی تھی لیکن میں اب آپ کو خوش خبری دیتی ہوں کہ ہم نے اس افریت کو ختم کر دیا جس نے آپ کو قیدی بنا لیا تھا کیا؟ اب آج مارٹینہ نے بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کی اور ایک سمت لڑک گئی تحریم نے آگے بڑھ کر اسے سارا دیتے ہوئے کہا ہاں میڈم مارٹینہ ہم اسے علاق کر چکے ہیں نہیں خدا کے لیے خدا کے لیے اگر یہ کوئی مزاق ہے تو مجھ بوڑی کے ساتھ یہ مزاق نہ کرو میں اپنی تمام شخصیت کھو بیٹھی ہوں مجھ میں اب اتنی طاقت نہیں رہی کہ میں خوشی کی کوئی بات برداشت کر سکوں میرے ساتھ مزاق نہیں میڈم ہم آپ کی بے پناہ عزت کرتے ہیں در حقیقت جو بات آپ سے کہی گئی ہے وہ حرف بحرف درست ہے لیکن یہ بات نہ صرف آپ کے بلکہ ہمارے حق میں بھی انتائی مولک ثابت ہوگی کہ آپ اپنی وہ صلاحیتیں کھو بیٹھے جن کے تحت آپ مازور ہونے کے باوجود اپنے وطن کے لیے کام کر رہی تھی یوں سمجھ لیجئے کہ جو ذمہ داریاں آپ کے سپرد کی گئی تھی ان کے تحت کچھ ناگذیر حالات ضرور پیش آ گئے تھے آپ کو لیکن آپ کی ذمہ داریاں جو کی تون برقرار ہیں آپ کو اپنے وطن کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں سے کام لے کر وہی سب کچھ کرنا ہے جو آپ کا وطن آپ سے چاہتا ہے میں کروں گی لیکن بس مجھے یہ پتا چل جائے کہ حالات ہمارے کنٹرول میں ہیں اس سلسلے میں تارینہ ہارڈو سے آپ کی گفتگو کرائی جا سکتی ہے نہیں میں تم لوگوں کو مجبور نہیں کروں گی جو کچھ تم کہہ رہے ہو میں اس پر یقین کر لوں گی لیکن کیا ان حالات میں بھی مجھے اس قید خانے میں زیدگی گزارنا ہوگی مارٹینہ نے سوال کیا بلکل نہیں آئیے ہم آپ کو یہاں سے لے چلتے ہیں میں نے محسوس کر لیا تھا کہ میڈم مارٹینہ اس قید خانے میں قید رہ کر زینی مریضہ بن چکی ہے اور اگر انہیں فوری طور پر آزادی کی کھلی فضاء نصیب ہو جائے تو ان کے اندر نمائیہ تبدیلی رنما ہوگی جب ہم انہیں لے کر ایک کمرے میں پہنچیں تو میڈم مارٹینہ نے کہا مجھے ویلچئر پر بٹھا کر کھلی فضاء میں لے چلو میں آسمان دیکھنا چاہتی ہوں نہ جانے کتنا عرصہ ہو گیا مجھے آسمان دیکھے ہوئے میڈم مارٹینہ کو اتدال پر لانے کے لیے اس وقت ان کی ہر خواہش کی تکمیل ضروری تھی چنانچہ ہم انہیں باہر لے آئے آسمان عبر علود تھا فضاء میں کفر چھائی ہوئی تھی میڈم مارٹینہ ویلچئر پر بیٹھی گہری گہری سانسیں لیتی رہی ان کی آنکوں میں عجیب سی کندیلیں جگمگا رہی تھی ہم دیر تک انہیں عمارت کے مختلف حصوں میں گھماتے رہے اور یہ یقین دلاتے رہے کہ جو کچھ ان کے سامنے ہے وہ خواب نہیں ہے کافی دیر کے بعد میڈم مارٹینہ نے کہا اب واپس چلو مجھے خلقی کا احساس ہو رہا ہے چنانچہ ان کی خواہش پر ہم انہیں اندر لے آئے اور اس کے بعد انہیں آئل جوشو کی ویلچئر دکھائی گئی جس پر کبھی کیتھی وائن کانٹ بیٹھتی تھی کہتھی وائن کانٹ کی مختصر کہانی تعدیب نے مارٹینہ کو سنائی تو وہ ہیرس یانک کے پھاڑ کر رہا گئی اس دوران تعدیب نے ویلچئر کے نیچے سے اٹامک بیٹری نکال دی تھی اور وہ باریک باریک تار بھی کھول دیے تھے جو در حقیقت بال کی ماند لیکن بے پناہ مضبوط تھے کہیں گھنٹے کے بعد مارٹینہ کی حالت اتدال پر آ سکی اسی دوران ہم نے انہیں کھانے پینے کی اشیاں بھی پیش کی تھی میں نے اس پوری کوٹی میں گھومنے پھرنے کے بعد یہ دیکھ لیا تھا کہ اس وقت وہاں کوئی ملازم وغیرہ نہیں تھا ہاں ملازموں کی رہائش گائیں ایک سندھ نظر آ رہی تھی اور ان میں مدہم روشنیاں اس بات کی مذر تھی کہ وہ سب گہری نیند سو رہے ہیں لیکن ہمارے لیے یہ سونے کا وقت نہیں تھا بیڈم مارٹینہ کی حالت اتدال پر آنے کے بعد تعدیب کے کہنے پر میں انہیں سب سے پہلے یہ بتایا کہ ہم لوگ در حقیقت کیا ہیں وہ یہ سن کر حیران رہ گئی کہ ہمارا تعلق ان کے وطن سے نہیں لیکن اس کے باوجود ہم لوگ اتنی میند سے یہ کام کر رہے ہیں میں نے میڈم مارٹینہ سے کہا بہت جلد ہمیں آپ کی بات تارینہ آرڈو سے کڑانا ہوگی اور اس وقت آپ انہیں بتائیں گی کہ آپ کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے لیکن اس سے پہلے تمام صورتحال کو سمجھ لینا آپ کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ اس کی روشنی میں آپ اپنا باقی کام کر سکیں میڈم مارٹینہ پوری طرح سمجھ چکی تھی انہوں نے پورے اعتماد انداز میں کہا میں اس تمام کاروائی کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں تہذیم مالک ایکس نے میڈم مارٹینہ سے سب سے پہلا سوال یہی کیا کیا آپ دو کیس کے سلسلے میں انہیں مکمل معلومات حاصل ہیں یا اس سے پہلے ہی وہ آہل جوشو کی قیدی بن گئی تھی اس پر میڈم مارٹینہ نے بتایا کہ انہیں اس کیس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تو پھر ضروری ہے میڈم کہ میں آپ کو اس کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کروں تہذیم نے میری اجازت سے میڈم مارٹینہ کو تمام صورتحال بتائی اور ان کی آنکھوں میں شدید تشویش کے آثار نظر آنے لگے انہوں نے پریشان انداز میں کہا اوہ یہ معمولی بات نہیں لیکن میری بدقسمتی تھی کہ میں ان علاق سے پوری طرح واقف نہ ہو سکی اور اس سے پہلے ہی اس کی شکنجے میں آگئی بہر طور میڈم مارٹینہ ابھی صورتحال کو آپ ہی سمال سکتی ہیں جس طرح ہم نے یہاں آ کر ہائل جوشو پر کابو حاصل کیا ہے آپ کو تقریباً اس کے بارے میں معلومات حاصل ہو چکی ہیں باقی معاملات کو آپ اسی ساری صورتحال کی روشنی میں کنٹرول کریں گی میں انتہائی کوشش کروں گی لیکن تم دونوں میرے ساتھ ہی رہو گے نا میں اپنے آپ کو اس وقت بہت ہی کمزور محسوس کر رہی ہوں طویل قید نے میرے اصحاب بلکل کمزور کر دی ہیں اور میں اس بات کا اطلاف کرتی ہوں کہ میں اپنی صلائیتیں کھو بیٹی ہوں آپ بلکل مطمئن رہیں ہم ایک ایک پوائنٹ سے آپ کو آگاہ کر دیں گے تقریباً آدھی رات تک ہم میڈم مارٹینہ کے ساتھ رہے میں نے انہیں بتایا کہ کس طرح یہاں اسرائیلی ایجنٹ اور کچھ دوسرے لوگ مسروف عمل ہے اب دوز کے سلسلے میں معاملہ کیا صورت اختیار کر چکا ہے باقی تمام تفصیلات بھی میں نے انہیں بتا دی تہذیب غد بھی دلچسپی سے اس تمام گفتگو میں حصہ لیتی رہی میڈم مارٹینہ نے تیع کیا کہ کل دن میں کسی بھی وقت اس سلسلے میں آخری پروگرام ترتیب دے لیا جائے تاکہ زیادہ وقت خطرات میں نہ گزارا جا سکے اس کے بعد ہم نے انہیں کرنے کے لیے کہا یہاں کے معاملات میں کوئی نمائیاں تبدیلی دوسرے لوگوں کو شک میں ڈال سکتی تھی اور ابھی ہمیں اس کا اندازہ نہیں تھا کہ یہاں موجود لوگوں میں سے کون کون آئل جوشو کے لیے خصوصی رازداروں میں سے ہیں تہذیب مجھے اپنی خوابگاہ میں لے آئی اس نے کلائی پر بند ہوئی گڑی میں دیکھتے ہوئے کہا گورات کافی گزر چکی ہے اور حصولاً میرا فرض ہے کہ میں تمہیں سونے دوں لیکن کیا یہ واقعات ہمیں سونے دیں گے نہیں تہذیب میں دوری کیفیت کا شکار ہوں دوری کیفیت ظاہر ہے تمہاری خوابگاہ اور ہم دونوں اور دوسری طرف یہ تمام واقعات نہیں علی پلیز ہم ابھی اسے اپنی خوابگاہ نہیں سمجھ سکتے ایک بہت مخدود جگہ ہے ہم دوگ یقیناً یقیناً تم کسی پرشانی کا شکار نہ ہو میں نے کہا اور تہذیب دل آویز انداز میں مسکرا دی بس ابھی سلسلے میں کوئی شرارت نہیں ہوگی سمجھے آپ مستر علی بہت بہتر میں نے مسکراتے ہوئے گردن خم کر دی یہ تمام کاروائی جس انداز میں ہوئی علی کیا تم نے اس انداز میں سوچا تھا ہرگز نہیں تصور میں بھی نہیں تھی یہ بات جو کچھ ہوا انتائی تیز رفتاری سے اور انگامی طور پر ہوا ہے تم نے جو کچھ کیا ہے علی مجھے بتاؤ کیا یہاں تک پہنچے بغیر اس کی تکمیل آسان ہوتی میں تمہارا مقصد سمجھ رہا ہوں تہذیب بلا شبہ یہاں قدرت نے ہماری رہنمائی کی ہے اس سے آگے کے بارے میں بھی ہمیں بہت گہرائی سے سوچنا ہے یقیناً تمہارے دین میں کوئی منصوبہ ہوگا جیسا کہ تم نے کہا کہ تم تقریباً اپنا کام ختم کر چکے ہو ہاں تہذیب تارینہ ہارڈو کی طرف سے جن لوگوں کو یہاں متعین کیا گیا تھا وہ سب کے سب ہائل جوشو کے کنٹرول میں تھے اور ہم نہیں جانتے کہ بوڑی کیتھی وائن کانٹ کس طرح اور کن کن لوگوں کے ذریعے اپنا یہ عمل جاری رکھے ہوئے تھی یہ تو یقینی عمر ہے کہ یہاں اس کے بے شمار ساتھی موجود ہوں گے خدا کرے میڈم مارٹینہ ان لوگوں کو کم از کم یہی یقین دلانے میں کامیاب ہو جائے کہ وہ کیتھی وائن کانٹ ہی ہے میرے خیال میں کل ہم انہیں یہ مشورہ دیں گے کہ تھوڑی سی بیمار ہو جائیں اور بیماری کے عالم میں اپنی تمام تر سرگرمیاں ختم کر دیں اور ان لوگوں کو جو خصوصی ہدایت حاصل کرنے آئیں وہ صرف مختصر ترین ہدایت جاری کریں اور ان میں نمائی بات یہی ہو کہ عبدوز کو اسرائیلی ایجنٹوں کے حوالے کر دیا جائے کیا؟ تہذیب احران ہونے والے انداز میں بھولی ہاں تہذیب میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں بتا رہا تھا جو یہاں مارشل نامی جہاز پر مقیم ہے یہ سب بظاہر تارینہ ہارڈو کے ملک کے لیے کام کرتے ہیں اور اس سے تنخواہ وصول کرتے ہیں لیکن دراصل یہ حائل جوشو کے حاشیہ بردار ہے ان میں ایک جس کا نام شارٹو ہے اور جو معمولی حیثیت کا آدمی ہے مجھے مخلص نظر آیا ہے اور در حقیقت میں اس پر ہر طرح سے برعصہ کرنے کے لیے مجبور ہو گیا ہوں میرے ذہن میں یہی منصوبہ تھا کہ تمہارے ذریعے تارینہ ہارڈو کو ایک پیغام بھیجواؤں گا بات اسی شکل میں ہوتی جس طرح اب ہوگی لیکن اس وقت ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ کم از کم میڈم مارٹینہ ہی اصل میں حائل جوشو ہے میں تمہیں بتاؤں کہ ڈمبر نامی جہاز پر جہاں آپ دوز کے سودے کی تکمیل ہوئی ہے کیتھی وائی کانٹ ہی نے یہ سودا مکمل کیا اور حائل جوشو کے نمائندے کی حیثیت سے میں نے یہاں اسے دوسری بار دیکھا ہے لیکن اس وقت میں یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ میڈم مارٹینہ کی شکل میں ہے اب میڈم مارٹینہ کو کل اپنی بیماری کا بہانہ کر کے یہ ہدایت دینا ہوگی کہ آپ دوز کو جس طرح ممکن ہو سکے اسرائیلی ایجنٹوں کے قبضے میں دے دیا جائے اب مسئلہ صرف ان نو افراد کا ہے جن کا تعلق فلسطین سے ہے میں تہذیب مالک ایکس کو ایک ایک پوائنٹ سمجھانے لگا اور ہم اس وقت تک گفتگو کرتے رہے جد تک کہ صبحوں کی روشنی نمدار نہ ہوگی تہذیب نے روشنی کی کرنوں کو کھڑکی سے جانکتے ہوئے دیکھا تو تعجب سے بھولی ارے صبح ہو گئی ٹھیرو چائے پیلاتی ہوں تمہیں اس کے بعد مزید گفتگو ہوگی تہذیب یہ کہتے ہوئی اٹھ گئی اور میں بھی مسکرانے لگا ناشتے کی میز بار میڈم مارٹینہ سے ملاقات ہوئی ہم دونوں ان کے سامنے معدب تھے کیونکہ دوسرے ملازمین بھی اپنے روزے مرہ کے کاموں میں مشغول ہو گئے تھے اس وقت میڈم مارٹینہ کے چہرے پر وہی خشونت پائی جاتی تھی جو کسی طاقتور انسان کے انداز میں ہو سکتی تھی وہ آپائی ضرور تھی لیکن ذہنی طور پر نہیت مضبوط اور مکمل شخصیت کی مالک تھی چنانچہ ناشتے کے دوران وہ مسلسل رات کو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سو سکی لیکن ذہن پر درہ بھی تقدر نہیں بھلے یہ آلت کس طرح سونے دے سکتی تھی میں نے تمام پوزیشن پر غور کیا ہے اور یہ نتیجہ آخذ کر سکی ہوں کہ جس قدر جلد ممکن ہو سکے ہمیں اپنا کام مکمل کر کے یہاں سے نکل جانا چاہیے دیئر علی میں تمہاری ذہنی برطری کی قائل ہو گئی ہوں مجھے بتاؤ کہ آئندہ کیا پروگرام ہے کسی نے آپ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش تو نہیں کی نہیں لیکن اگر کی جائے تو تم مطمئن رہو حالات کو جاننے کے بعد میں اتنی اہمک نہیں ہوں کہ انہیں اینڈل نہ کر سکوں تمہیں اس طرف سے بلکل مطمئن رہنا چاہیے گوڈ ویری گوڈ اب آپ چاہیں تو تارینہ آڈو سے رابطہ قائم کر سکتی ہیں دراصل میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے آپ کو ہم دونوں پر مکمل اعتماد ہو جائے تاکہ آپ پورے سکون سے کام کر سکیں نہیں کرتی شبریہ میڈم اب آپ کو انتائی زانت سے متعات رہ کر کام کرنا ہے کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے اور صورتحال خاصی سنگین ہے اس سے قبل ہم لوگ کسی کی نظر میں مشکوک ہوں ہمیں اپنا کام مکمل کر لینا چاہیے حائل جوشوز جیسی بڑی قوت جیسے آسانی سے ہمارا شکار ہو گئی یہ صرف تقدیر کی خوبی ہے ورنہ آپ کیا سمجھتی ہیں کیا بھی شمار ملکوں کے بڑے بڑے ذہین افراد اس کی موت کے خواہ نہ رہے ہوں گے تم اپنا پروگرام بتاؤ میں تمہارے ساتھ مکمل تعاون کرنے کو تیار ہوں اب ہمیں سب سے پہلے اس شمارت کے بارے میں یہ تمام معلومات اکٹھی کر لینی چاہیے کہ حائل جوشو نے یہاں کیا کیا انتظامات کر رکھے ہیں تہذیب میرا قیال ہے تم میڈم مارٹینہ اور میں الگ الگ کام کریں اور یہاں موجود ایک ایک چیز کو اچھی طرح چیک کیا جائے اس کے علاوہ میڈم یہاں جو ملازم کام کر رہے ہیں وہ یقینا ہائل جوشو کے مکمل طور پر رازدار اور اس کے صحیح معامل ہوں گے آپ کو انہیں خاص طور سے ہینڈل کرنا ہے میری طرف سے تم مکمل اتمنان رکھو یوں سمجھ لو کہ میں اس وقت وائی کانٹ ہوں میڈم مارٹینہ نے کہا اس کے بعد ہم پوری توجہ کے ساتھ اس امارت کی چیکنگ میں مصروف ہو گئے تحضیم مالک ایک سے ایک الگ حصے کی سمت چل پڑی میں الگ اور میڈم مارٹینہ بلکل الگ اسی طرح ہم لوگوں نے اپنے اپنے کام کا آغاز کر دیا سب سے زیادہ توجہ ایسی خفیہ جگہوں پر دی گئی تھی جو کسی میکنزم کے تحت کام کر دیوں ان پر کس طرح دوسرے سے رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں دیگر معلومات یہاں موجود ایک ایک کاغذ کی چھانبین ان تمام مصروفیات میں دوپیر کے دو باج گئے سب نے اپنی اپنی معلومات نوٹ کر لی تھی کھانے کی میز پر ہمارے درمیان تبادلہ خیالات ہوا تحضیم نے بتایا کہ کریڈ بلو شر نامی ایک شخص میڈم مارٹینہ یعنی ہائل جوشو کی معاون کی حسیت سے کام کرتا ہے اور دوسرے تمام معاملات کنٹرول کرتا ہے تحضیم نے یہ بھی بتایا کہ وہ نو افراد جن کا تعلق فلسطین سے ہے آئی وان فیرو کو کہہ دی ہیں اور آئی وان فیرو ہائل جوشو کا کمیشن ایجینٹ ہے وہ مکمل طور سے ہائل جوشو کے معاون کی حسیت سے کام کرتا ہے لیکن وہ نہیں جانتا کہ ہائل جوشو کون ہے اس کا رابطہ صرف کریڈ بلو شر سے ہے چنانچہ ہم نے اس شخص پر خاص طور سے توجہ دی تو کریڈ کا ریکارڈ ایک فائل میں مل گیا تھا اس میں اس کی تصویر بھی موجود تھی چوڑے چکلے چیرے والا یہ شخص غالباً پورتگال کا باشیندہ تھا ممکن ہے اس کا تعلق کہیں اور سے وہ سامنے رنگت تھوڑی میں گیرا زخم تنو مند آدمی تھا اس کے کارناموں کی پوری تفصیل اس فائل میں درش تھی بڑی تفصیل سے تمام کام کیے گئے تھے اور انہیں دیکھ دیکھ کر ہم شدید احران ہو رہے تھے نفرت و انتقام کے جذبے نے ایک کمزور ہستی کو کیا سے کیا بنا دیا تھا ورنہ کیتھی وائی کانٹ جیسی کمزور شخصیت اس عمر میں صرف آرام کے قابل تھی دوپیر کو ان تمام چیزوں سے آخذ کیے ہوئے نتائج ایک دوسرے کے سامنے بیان کیے گئے اور ابھی ہم کانے سے فارغ بی نہ ہوئے تھے کہ ایک ملازم نے کریڈ بلو شر کے آنے کی اطلاع دی چند لفاظ میں ہمارے درمیان یہ بات تیہ ہو گئی کہ میڈم مارٹینہ کو کریڈ بلو شر سے کیا گفتگو کرنی ہے اس کے بعد میری وہاں غیر موجودگی ضروری ہو گئی میڈم مارٹینہ نے تحضیل کے ساتھ کریڈ بلو شر سے ملاقات کی اس شخص کو میں نے بھی ایک نگاہ دیکھنا ضروری سمجھا اور اس وقت میں اس جگہ سے زیادہ دور نہیں تھا جہاں میڈم مارٹینہ اور تہدیم مالک ایکس کریڈ بلو شر سے ملاقات کر رہی تھی کریڈ کا انداز نہیت مہدوبانہ تھا اس نے میڈم مارٹینہ سے کہا میڈم نمبر پر موجود اسرائیلی ایجنٹوں کے چیف نے آپ سے ایک درخواست کی ہے اس کا کہنا ہے کہ اب جب کے فیصلہ ان کے حق میں ہو گیا ہے اور تمام معاملات تیہ پا چکے ہیں تو وہ یہ کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ گزرنے والا ہر لمحہ ان کے لئے سنسنی خیز ہے میڈم جس طرح بھی چاہیں عربوں سے معاملات تیہ کر لیں لیکن انہیں جانے کی اجادت دے دی جائے میں بھی یہی سوچ رہی ہوں کریڈ کہ ہمیں فوری طور پر اس چلدھلے میں ان کا کام کر دینا چاہیے میں خود بھی تم سے رابطہ قائم کر کے تمہیں کچھ ہدایت دینا چاہتی تھی میں حاضر ہوں میڈم میرے خیال میں پرسوں تک یا اگر پرسوں ممکن نہ ہو سکے تو اس کے بعد انہیں سب میرین کی ڈیلیوری دے دو وہ نو افراد جو آئی وان فیرو کے قیدی ہیں میرے پاس پنچار دیا جائیں تاکہ میں انہیں بھی ڈمبر والوں کے حوالے کر سکوں اور ان نو افراد کی منتقلی کا کام آج یا کل صبح تک ہو جانا چاہیے عبدوز کے پورے نظام کو ان لوگوں کے انجینئرز کو چیک کرا دیا جائے تاکہ وہ اسے اینڈل کر سکیں بہتر میڈم میں یہ کام کر لوں گا اور کوئی خاص ہدایت کریڈ نے پوچھا نہیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں اور وہ نو افراد یہاں پہنچ جانے چاہیے اور انجینئرز کو کل صبح گیارہ بجے میرے پاس لیا ہو تاکہ ان کا کام کر دیا جائے ٹھیک ہے میڈم مجھے اجازت اوکے میڈم مارٹینہ نے بھرائی ہوئے لہج میں کہا وہ آواز بدل کر بول رہی تھی اور بار بار کھانسنے لگتی تھی تاکہ اس کی آواز پر شک نہ کیا جا سکے میری نگاہ ایک ریڈ کے چیرے پر جمی ہوئی تھی اور میں نے محسوس کر لیا تھا کہ اس شخص کو مارٹینہ پر کوئی شک نہیں ہو سکا ہے جب وہ چلا گیا تو میں اپنی جگہ سے باہر نکل آیا مارٹینہ نے میری طرف دیکھا اور بولی کیا تم میری گفتگو سے مطمئن ہو سو فیصد میڈم لیکن اب تارینہ آرڈو سے فوری رابطہ ضروری ہے ان نو افراد کے قیام کا یہیں بندوبست کیا جائے کل آپ نے جین انجینئر کو طلب کیا ہے ان میں کسی طرح میری شمولیت بھی ضروری ہے کیا مطلب مارٹینہ سے سوال کیا میں اس سب میرین کا جائزہ لینا چاہتا ہوں اچھا اس کے لیے گنجائش نکالنا ہوگی دفتن تیدی بول اٹھی مسٹر علی اگر آپ میڈم کی طرف سے وہاں جائیں گے تو کیا یہ شرکت مشکوک نہیں ہو جائے گی میں آپ کو یہ یاد دلانا چاہتی ہوں کہ K9 کی S.E.S. سے ممکن ہے وہ لوگ آپ کو بھی عبدالز کی چیکنگ کے لیے معمور کریں اگر آپ ان کی طرف سے جائیں تو زیادہ مناسب ہوگا میں نے ایک بار پھر احران ہونے والے انداز میں تیذیب کی طرف دیکھا یہ لڑکی در حقیقت ذہنی طور پر بہت برطر تھی میں نے اطراف کرتے ہوئے کہا تمہارا کہنا ٹھیک ہے تیذیب میرا کہلے مجھے اس سلسلے میں انہی سے رابطہ قائم کرنا چاہیے اب تمہارا یہ کام کہ تم یہاں آنے والے کو صورتحال سے آگاہ کرو اور انہیں اتمنان دلا دو کہ اب وہ محفوظ ہیں اور انہیں ایک مقصود سنداد میں عمل کرنا ہے یہ کام تم مجھ پر چھوڑ دو علی میرا کہلے تم اپنا منصف سمال لو اور یہاں فیلحال تمہاری ضرورت نہیں ہے سبز ایم مسئلہ تو ہمیں ابھی تیہ کرنا ہے اس کے بعد ہی ہماری یہاں سے روانگی ہو سکے گی وہ کیا ڈلیوری دینے کے بعد ہمیں جو کام کرنا ہے اس کے لیے ابھی تک تم نے کچھ سوچا ہی نہیں میں نے کہا اور تیذیب احران رہ گی ارے ہاں واقعی کیسی عجیب بات ہے میڈم مارٹینہ نے مجھ سے پوچھا کہ اس سلسلے میں کیا کرنا چاہتا ہوں تو میں نے انہیں اپنے پروگرام کی تفصیل بتا دی مارٹینہ نے مجھ سے مکمل اتفاق کیا تھا اور اس کے بعد اس بڑے اور وسیع ہیتہ اے عمل کے ٹرانس میشن سسٹم پر ہم نے مشترکہ طور پر تارینہ آرڈو سے رابطہ قائم کیا رابطہ قائم کرنے میں تقریباً پندرہ منٹ سرف ہو گئے اور پھر تارینہ آرڈو کی آواز ابری ہیلو مارڈم مارٹینہ کیسی ہیں آپ پروگرام کی کیا پوزیشن ہے مارٹینہ کی انٹوں پر مسکرات پھیل گئی اس نے کہا دیئر تارینہ پروگرام کی جو پوزیشن ہے اس کے بارے میں بھی تمہیں بتاؤں گی سب سے پہلے میں اپنی پوزیشن تمہیں بتانا چاہتی ہوں طویل عرصے سے میں آئل جوشو کی قیدی تھی اور اس نے مجھے میری ہی عمارت کے ایک تیہ خانے میں قیاد کر رکھا تھا دوسری طرف سے تارینہ آرڈو کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی جب مارٹینہ نے اسے پھکارا تو وہ گبرائی ہوئے لے جب میں بھولی کیا کہہ رہی ہیں آپ میڈم مارٹینہ کیا ہاں دیئر تفصیل تو سامنے بیٹھ کر ہی بتلائی جا سکتی ہے بس یوں سمجھ لو کہ تم نے جن لوگوں کو اس کام کے لیے مقصود کیا تھا وہی میری اور ہمارے وطن کی خوشبختی کا باعث بن گئے وہ لڑکی جسے میری سیکٹری کی ایسی ایس سے یہاں بیجا گیا تھا اور اس کا ساتھی علی یار خان ان دونوں کو بیج کر تم نے گویا ایک پورا ڈیبارٹ میٹ یہاں منتقل کر دیا تھا میں اس لیے ان کی زیادہ تحریف و تحصیل نہیں کروں گی کہ اس وقت وہ دونوں میرے سامنے موجود ہیں بس یوں سمجھ لیں انہوں نے مل کر مجھے اب سے کچھ وقت قبل ازادی دلائی ہے اور شاید تمہیں یہ سن کر خوشی ہو کہ انہوں نے ہائل جوشو کو بھی ختم کر دیا ہے ہو میرے خدا ہو میرے خدا تارینہ آڑو کی آواز ابری مکمل تفصیلات تو تمہارے سامنے بیٹھ کر ہی بتائی جا سکتی ہیں موجودہ پوزیشن جی ہے کہ ہم نے حالات پر تقریباً مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے میں نے ہائل جوشو کی ایسیت سے چارج سنبھالا ہوا ہے اور اس وقت مکمل کنٹرول ہمارے پاس ہے لیکن صحیح مینوں میں اس وقت یہاں کام کرنے والے ہم تین ہی افراد ہیں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں جو ہائل جوشو سے منحرف ہو اور ہمارے لیے کام کرے ہماری ایجنٹ بھی نہیں تارینہ آڑو نے سوال کیا ایک بھی نہیں سب ہائل جوشو کے تنخواہ دار ہیں اور اس کے وفاد دار ہیں خدا کی پناہ تارینہ آڑو احران ہونے قلابہ اور کیا کر سکتی تھی پھر اس نے کہا لیکن میڈم آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ سچویشن آپ کے کنٹرول میں ہے ہاں یہ میرے کنٹرول میں ہے تارینہ آڑو